کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے ایک ہی دن نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن ہونا مشکل ہے ولیمہ ایک مسنون دعوت ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ملاقات کے بعد شباشی کے بعد اس خوشی میں جو دعوت کی جاتی ہے سنت کی ادائیگی کی نیت سے وہ دعوت ولیمہ ہے جی اس لئے ولیمہ دوسرے روز شباشی کے بعد ہونا چاہیے اور وہی ولیمہ سنت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ثابت ہے ہمیں چاہیے کہ ممکن حد تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیدا رہے ہیں مگر کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح 11 بجے کی قریب نکاح ہو جاتا ہے ملتے ملاتے ہیں اس کے بعد دلہ دلن کو تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رات کی دعوت میں ولیمہ کرتے ہیں اگر میہ بیوی کی خلوت قدے میں تنہائی میں ملاقات ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دل میں ملاقات ہو گئی اور پھر رات میں دعوت ہو ولیمہ کی نیت سے تو ولیمہ کی سنت ادا ہونا چاہیے جی کیونکہ اصلہ مقصد ہے ملاقات خلوت کی ملاقات تو خلوت کی ملاقات ہو گئی تو اس کی خوشی میں جو دعوت کی جائے وہ دعوت ولیمہ کا لائے گی اچھا یہ کتنے دنوں تک کی ولیمہ کیا جا سکتا ہے نکاح کے بعد ولیمہ نکاح کے بعد ولیمہ دوسرے دن کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے مگر فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک دن کی دیر ہو جائے اور ایک دن کے بعد ولیمہ کر لے یعنی آج نکاح ہوا کر ولیمہ ہونا چاہیے کل دیر ہو گئی تو پڑسوں بھی ولیمہ کر سکتا ہے مطلب نکاح کا دن پھر ایک دن پھر ایک دن پھر ایک دن اس طرح تین آتیسے دن بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دعوت ہے ولیمہ نہیں ہے اور آدھے رسالہ سے جو معمول چلا رہا ہے عام طور پر جو مسلمانوں کا معمول ہے وہ شب زفاف کی سوہ میں شوہر اور بیوی کی ملقات ہو گئی ہے دن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات میں بھی اس کی دعوت سنت کے نیت سے ہو تو دعوت دعوت ولیمہ کہا لائے گی کنفیوزن اس لیے بھی تھا حضرت کہ یہ تصور تھا ذہن میں کہ ایک پہلے دن نکاح ہوا تو پلس تین دن اور ایسا نہیں ہے پلس تین دن اور نہیں ہے دوسرے دن اور تیسرے دن دوسرے دن اور کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو تیسرے دن پھر کسی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نکاح کے پہلے ہی دن میں بیوی جو ان کے لئے جائز عمل ہے وہ کریں نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے لیکن ولیمہ کرنا چاہتے ہیں اسی روز تو خلوت قدے میں ملاقات ضروری ہے تاکہ سنت ولیمہ کی پائی جا سکے اور آدھا ہو سکے تو جاتی خلوت قدہ کہاں ملتا ہے خلوت قدہ ہر گھر میں تنہائیوں کی جگہ میں ملتا ہے خلوت قدہ کا مطلب ہے تنہائی کی جگہ تنہائی کا روم تنہائی کا کمرہ جہاں میں بیوی اکٹھا ہوں اور وہاں ان کے سوا کوئی اور غیر نہ ہو نہ پہنچ سکے وہی جگہ خلوت قدہ ہے تنہائی کی جگہ ہے تنہائی کا روم اور تنہائی کا مکان ہے وہ اس میں کٹھا ہو گئے کچھ دیر رہ گئے اور بعد میں دعوت ہو تو دعوت ولیمہ کہلانی چاہیے راتی ملقات ہو تو صبح کی دعوت دعوت ولیمہ کنفرم ہے